بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیوی کے اپنے سے بہت چھوٹے لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری بیوی بہت امیر اور میں ایک غریب انسان تھا ایک دن جب میں نے اپنی بیوی کی جنسی خواہش پوری نہیں کی تو اس رات میری بیوی نے کالے کھوڑے سے یہ آج سے دو سال پہلے کا واقعہ ہے میرا تعلق ایک نہائیت ہی غریب گھرانیہ سے تھا میں اپنے گاؤں کے ایک غریب کسان کا بیٹا تھا اور میرا باپ دن رات کھیتوں میں محنت کر کے میرا پیٹ پالتا تھا میرے باپ کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھ ڈک کر کچھ بن جاؤں اسی وجہ سے میرے باپ نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مجھ پر خرج کی اور مجھے اچھے سے پڑھایا لکھایا مجھے پڑھائی کا خود بھی بہت شوق تھا اسی وجہ سے میں نے عالی تعلیم حاصل کی خوبصورتی کے لحاظ سے میں بہت خوبصورت تھا ایک دن یوں ہی میں نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلا تو اچانے کے گاڑی کے سامنے آ گیا گاڑی میں ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ تھی اور مجھے دیکھ کے وہ پوراں گاڑی سے باہر نکلی اور میری طرف بڑھیں گاڑی خاصی مہنگی لگ رہی تھی اور اس لڑکی کو دیکھ کر بھی یہی اندازہ لگا پایا تھا کہ وہ لڑکی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے میں در حقیقت ڈر گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کے تیور بہت قطرناک تھے وہ لڑکی میرے قریب آئی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گا اور پھلحال اس مسئلے کو یہی رفع دفع کر دوں گا کیونکہ اس وقت میں کسی بھی قسم کی مسئیبت کو گلے نہیں ڈال سکتا تھا لیکن جوں ہی وہ لڑکی میرے قریب آئی میں نے فوراں سے نظریں چھکا لی مجھے یہی تھا کہ شایدہ وہ چیخے گی چلائے گی یا پھر اپنی نقصان کی بھرپائی کے لیے مجھ سے رقم مانگے گی کیونکہ بریکس لگانے کی وجہ سے اس کی گاڑی تقریباً ایک جگہ ہٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گاڑی پر چند خراشیں پڑ چکی تھی میں کئی پل یوں ہی خاموش کھڑا رہا لیکن کسی بھی قسم کی حلچل نہیں ہوئی تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اس لڑکی کو تو کچھ دیر پہلے تک جو چشمہ اس نے آنکھوں پر لگا رکھا تھا اب وہ چشمہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ پڑے ہی گوڑ سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی اس کی اس حرکت پر میں حیران رہ گیا بھلا وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی لیکن اس کے اگلے مطالبے پر میں دنگ رہ گیا مجھے ایسا لگا جیسے آسمان میرے سر پہ آن گرا ہو میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں مجھے ڈانٹے کی یا ہوں سکتا ایک دو تھپڑی لگا دے لیکن وہ مجھ سے کچھ ایسا کرنے کو بول رہی تھی جو میرے لیے بلکل ہی غیر متوقع تھا میں نے کئی پال اس لڑکی کو دیکھا لیکن ڈھونڈنے سے بھی اس کے آنکھوں یا چہرے پہ غصہ یا مکاری نظر نہیں آ رہی تھی میں حیران ہو گیا کہ بھلا وہ مجھے سے لڑکے سے ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہے وہ نہ تو مجھے جانتی تھی یا نہ ہی میں اسے جانتا تھا لیکن اس کا مطالبہ سن کر میں حیران ضرور ہوا تھا ابھی میں کچھ بولتا کہ اس لڑکی نے کہا کہ اسے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھو میں چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں لیکن فیلحال مجھے اس کے علاوہ کوئی اور آستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ تقریب ان دو مہینے سے میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا لیکن نوکری تھی کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میرا باپ بھی اب بڑا ہو چکا تھا اب وہ مزید کھیتوں میں کام نہیں کر سکتا تھا میں اپنے باپ کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں نے اس لڑکی کی آفر کو قبول کر لیا کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی مجھے اپنے محل جیسے گھر میں لے گئی سب سے پہلے تو اس کا گھر تھی کہ میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا محل تھا اس لڑکی نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھی اور مجھے بھی اندر آنے کو کہا جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ تم کچھ تیرین بیٹھو میں ابھی آتی ہوں وہ لڑکی مجھے اپنے محل لما کمرے میں بٹھا کر جا جو کی تھی جبکہ میں اس کے کمرے کی ہر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا اس کمرے میں ہر قسم کی پر آسائشات چیزیں موجود تھی میں حیران تھا کیونکہ آج سے پہلے میں نے یہ ساری چیزیں کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی چاہدی اسی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی اپنے ساتھ ایک مولوی کو لے کر آئی جسے دیکھ کے میں دنگ رہ گیا تھا وہ لڑکی واقعی میں پاگل تھی جو مجھے جانے پہچانے بغیر ہی مجھ سے شادی کا ارادہ رکھتی تھی میں نے اس لڑکی کو منع گرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ وہ میری زندگی سوار سکتی ہے میں حیران ہوا کہ بھلا وہ میری زندگی کیسے سوار سکتی ہے لیکن پھر ہر بات کو جھٹکتے ہوئے میں نے اس کی بات مان لی جلدی ہم دونوں کا نکاح جیسے بندن میں بند گئے میں نے اسے بتایا کہ میرا ایک بڑا باپ ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا وہ اکیلی ہے دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں ہے اس کے ماں باب چندر سا پہلے مر چکے ہیں یہ گھر اسی کے نام ہے اس کے علاوہ اس کی ایک فیکٹری تھی اور ایک دفتر اس نے مجھے کہا کہ دفتر تم سنبھال لو فیکٹری کو میں خود ہی دیکھ لوں گی احران رہ گیا کہ بھلا ایک غیر انسان پر وہ کیسے یقین کر سکتی ہے لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں میں آج سے پہلے بھی تمہیں کئی مرتبہ دردر کی ٹھوکریں کھاتے دیکھ چکی ہوں اور آج شاید اتفاقاً تم میرے سامنے آ گئے تھے یہ اچھا موقع تھا میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی اسی وجہ سے میں نے تم سے شادی کا مطالبہ کیا ہے اگر اب تم مجھ سے شادی کر ہی چکے ہو تو اب میرے پاس رہو میرے ساتھ رہو میں نے اس لڑکی کی بات مان لی اس لڑکی نے میرے باپ کو اپنے گھر رکھنی کی اجازت دی بھلا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا ہماری شادی کو ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھ پر ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا جس سے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کیونکہ میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں تھی وہ اکثر راتوں کو دیر تک گھر واپس آتی اور اکثر اوقات تو وہ نشے میں دھوت ہوتی ایک نیک لڑکا تھا میں نے کبھی بھی اپنے لیے بد کردار لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا تھا مجھے اب اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی حسن پرست ہے نہ صرف حسن پرست بلکہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے میں حیران تھا کیونکہ اس لڑکی نے مجھے اپنے دفتر اور فیکٹری دونوں کی ذمہ داری سواپ دی تھی ایسی وجہ سے شاید میں اس کے شرعی حقوق پورے نہیں کر پا رہا تھا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ان حقوق کی وجہ سے مجھ سے اتنی دور جا سکتی ہے کہ ایک رات وہ اچانک سے نشے میں دھوت جگہ ہر واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک نو عمر لڑکے کو دیکھ کے میں دنگ رہ گیا وہ لڑکا میری بیوی سے عمر میں کم از کم دو سے تین سال چھوٹا تھا اسے یوں اس کی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا میں کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی غیر کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا اسی وجہ سے میں آگے بڑھا اور اپنی بیوی کے موہ پر زوردار تھپڑ رسیت کیا شاید بعد اس کی آنا کو گوارہ نہیں تھی اسی وجہ سے اس نے اس لڑکے کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے اچھا خاصا چھگڑا کیا اور تب اس نے خود اپنے موہ سے اس بات کا اطراف کیا کہ وہ اب نہیں شادی سے پہلے بھی لڑکوں کے ساتھ ایسے تعلقات میں رہی ہے اور اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کہیں جسے سن کر میرا وجود کامپنے لگا کیونکہ جو بات وہ کر چکی تھی وہ در حقیقت میرے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی میں نے حیرت تو بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا جو واقعی میں حسن پرست تھی وہ مطلب پرست تھی وہ موقع پرست تھی وہ لڑکی میرے ساتھ شادی سے پہلے تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے دیکھنے کے بعد شاید اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نکاح جیسے پاک مقدس رشتے کے علاوہ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق قائم نہیں کروں گا اسی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی لیکن شادی کے بعد اس کے گھر فیکٹری اور دفتر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں اس کے شرعی حقوق پورے نہیں گر پا رہا تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھلا ایک لڑکی اس حد تک کیسے کر سکتی ہے میں نے اپنی بیوی سے طلاق کا مطالبہ کیا میں نے اسے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا میں ایسی عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزار سکتا مجھے حرام کی کمائی حرام کھانے کی عادت نہیں ہے میرے باپ نے ہمیشہ میند سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اس مقام تک پہنچایا ہے کہ میں اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی سوار سکتا ہوں میری دھمکی کا یہ اثر ہوا چھوڑنے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتی اس قسط نئے ان کے شاہفر میں حیران رہ گیا بھلا وہ کیسی محبت کرتی تھی شاہر کے ہوتے ہوئی وہ دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھی اور اب وہ میرے سامنے محبت کا اطراف کر رہی تھی مجھے اس نڑکی میں کچھ نہ کچھ کھوٹ لگا یقین ان کوئی نہ کوئی چیز تو غلط تھی جو مجھے فیلحال سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اسے پیلحال اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا میری بیوی کو سمجھنے کے لیے مجھے شاید تھوڑا وقت اور چاہیے تھا کیونکہ نہ تو وہ مجھے چھوڑنے دے رہی تھی اور نہ ہی خود چھوڑ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اسی وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے فیکٹری کے معاملات دیکھنے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی تھی وہ دیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی تھی اور مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا رات کے اس وقت وہ کہاں جانے کی تیاری میں ہے لیکن جیسی اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آج گھر آنے والا ہوں جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آج گھر آنے والا ہوں تو اس نے کہا کہ اسے سب پتا ہوتا ہے وہ میری ایک ایک پل کی خبر رکھتی ہے میں حیران رہ گئے کہ کیا میری بیوی مجھ پر نظر رکھے ہوئی تھی جو کہاں میری بیوی کے تھے اس لحاظ سے نظر تو مجھے اس پر رکھنی چاہیے تھی لیکن کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بھلا وہ مجھ پر کیوں نظر رکھ رہی تھی میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ تم مجھ پر کیوں نظر رکھ رہی ہو تو اس نے جو جواب دیا وہ سن کر میرا دماغ تقریباً خراب ہونے کے خریب ہو گیا کیونکہ وہ لڑکی غیر قانونی کام خود کر رہی تھی اور مجھ پر نظر اس لیے رکھ رہی تھی تاکہ میں کسی بھی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کروں میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کر مجھے اس لڑکی کی بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتی تھی جب اس نے مجھ سے اپنے حقوق کی بات کی تو مجھ اس کی یہ بات بہت ناغوار گزری اور پھر میں اسے ویسی چھوڑ کر گھر باپس رہا گیا میرے پیچھے مجھے اس کی رونے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی تھی میں ساری رات ایک ڈیڑے پہ رہا میں اپنی ساری رات یہ سوچ کی گزارتی کہ مجھ سے کہاں گڑتی ہوئی ہے بھلا میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس قدر بد کردار لڑکی میرے نصیب میں لگ دی گئی سوچتے سوچتے ساری رات یوں ہی گزر گئی صبح جب میں گھر واپس گیا تو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقین اب کسی اور مرد کے پاس گئی ہوگی پلحال میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوش تھا اسی وجہ سے اپنے کمرے میں آ گیا پریش ہونے کے بعد میں نے ناشتہ کیا آج مجھے ایک بہت اہم میٹنگ کے لئے اسلام آباد جانا تھا اپنی بیوی کو بتانا شاہتا تھا لیکن مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہوگی اور شاید اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوگا میں اسلام آباد کے لئے نکل چکا تھا اور اسلام آباد سے میری باپسی تقریباً تین دن بعد ہوئی تھی لیکن تین دن بعد جب میں گھر واپس آیا تو آج پھر وہی تین دن والا منظر تھا میری بیوی آج پھر تیار ہو کر میرے لی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی میں حیران ہو گیا کہ بھلا اب وہ کیوں میرا انتظار کر رہی تھی در حقیقت اس کی خواہشات اس کی ضروریات تو پوری ہو ہی رہی تھی تو بھلا وہ کیوں میرے انتظار میں تھی مجھ سے محبت کا ڈراما کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی لیکن اس لڑکی نے مجھے کہا کہ وہ میری محبت کی طلبگار ہے میری قربت کی طلبگار ہے در حقیقت ہماری شادی کے چند ہفتوں بعد ہی میں نے اس کا مکمل کاروبار سنبھال لیا تھا اور اس وجہ سے میں اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا مجھ اب سمجھ آئی تھی کہ وہ لڑکی صرف حسن پرست نہیں در حقیقت وہ میری قربت چاہتی تھی اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اس نے آج تک جتنے بھی لڑکوں کے ساتھ وقت گزارا تھا وہ سب کے سب نو عمر اور خوبصورت ہوتے تھے کچھ میری بیوی سے عمر میں بڑے ہوتے تو کچھ میری بیوی سے عمر میں چھوٹے لیکن ہوتے سب ہی خوبصورت تھے اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ صرف محبت نہیں کرتی بلکہ وہ ہر کسی سے محبت کرنے لگتی ہے ہر خوبصورت چیز پر وہ اپنا حق سمجھتی ہے ہر خوبصورت مرد پر وہ اپنا حق سمجھتی ہے اسی وجہ سے وہ ہر خوبصورت مرد کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مجھے وہ یوں ہی حاصل نہیں کر سکتی تھی اس وجہ سے اس نے مجھ سے نکاح کیا اور یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ نکاح کے بغیر میں کبھی اسے نہیں مل سکتا تھا اسی وجہ سے وہ مجھ سے الادہ نہیں ہونا چاہتی تھی اس رات میں نے اپنی بیوی کو دھدکار دیا تھا کیونکہ میں ایک ایسی مطلب پرست عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جسے محض جسمانی تعلقات کے لیے مردوں کی ضرورت پڑتی ہے اسے کسی قسم کی محبت نہیں تھی نہ مجھ سے نہ کسی اور سے اسے صرف اور صرف خود سے محبت تھی اس رات جب میں نے اسے دھدکارا تو مجھے اس کا ایک الگ روب دیکھنے کو ملا میں اسے دھدکار کر جا چکا تھا لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرے کی اسی وجہ سے میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن جیسے ہی میں نے اس کا پیچھا کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں دنگ رہ گیا کیونکہ وہ ایک کالے گھوڑے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس قسم کی حرکت کر رہی تھی کہ دیکھ کے میری روح لرز گئی میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان گر گئے تھے اپنی بیوی کو کالے گھوڑے کے ساتھ دیکھ کے مجھے اپنی بیوی کی حقیقت اور اصلیت کا علم ہو گیا تھا میں اپنی بیوی کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی میرے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی ایسی حرکت کر سکتی ہے اور وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے میں فوراں سے وہاں سے پلٹ آئے اپنے بستر پر آ کر لڑ گیا اور پیچینی سے مجھے ساری رات نین نہیں آئی میری بیوی ساری رات اسطبل میں گھوڑے کے ساتھ رہی تب مجھے احساس ہوا کہ میں گھوڑے سے بھی زیادہ بتر انسان ہوں کہ میری بیوی نے اپنے جذبات کے لیے مجھ سے زیادہ گھوڑے کو ترچی دی میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایسا کام کرنے والا تھا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا آج جات مجھ پر بیوی کی حقیقت کھل گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا اس لئے مجھے فیلحال تقریباً شاید دم درود کی ضرورت تھی میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لیایا میری بیوی حیران ہو گئی مجھے دیکھ کے یقین اور مجھے جان چکی تھی کہ میں اس کی تمام راز کو جان چکا ہوں اس کی ساری باتیں سنچے کھا ہوں لیکن اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ میرے ساتھ چلی آئی اگلے روز میں اسے ایک سائیکائٹریس کے پاس لے گیا تھا جس نے مجھے بتایا کہ اس کی ذہنی حالت کافی خراب ہے اس کے علاوہ میں نے اسے دم بھی کروایا اور تقریباً دو ہفتے کے اندر میری بیوی کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور اب وہ اپنا اصل چہرہ سب کو دکھانے لگی تھی وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی رو رہی تھی بے تہاشا رو رہی تھی اور اس کالے گھوڑے سے اپنی تمام دل کی باتیں کر رہی تھی اس کی باتیں سنکہ میں حیران رہ گیا میں دنگ رہ گیا تھا کیونکہ میری بیوی اب اس کالے گھوڑے سے اب تک کی اپنی تمام باتیں اپنے راز بتا رہی تھی اس راہ جب میری بیوی کالے گھوڑے کے پاس طبل میں گئی تو میں نے اس کے پیچھا کیا اور میں نے اپنی بیوی کو کہتے سنا کہ وہ کالے گھوڑے سے کہہ رہی تھی کہ کوئی اسے نہیں سمجھتا کوئی اسے محبت نہیں کرتا ہر کوئی اسے مطلب پر سمجھتا ہے لیکن آج تک کوئی یہ نہیں جان پایا کہ وہ کس قدر اکھیلی ہے ماں باپ کے مننے کے باہر کسی نے اسے دھتکار دیا تھا یہ کہہ کر اس کے ماں باپ کی طرح وہ بھی بد کردار ہے وہ بد کردار نہیں ہے وہ بد کردار نہیں تھی لیکن زمانے والوں نے کہہ کر اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہاں یہ سچ تھا کہ وہ پاگل ہو چکی تھی اسے تقریباً دماغی مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ یہ سب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگی تھی در حقیقت وہ حسن پرست تو تھی ہی لیکن وہ بد کردار نہیں تھی اس نے کبھی بھی کسی لڑکے کو خود کے قریب آنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ وہ یہ سب کچھ تو بس لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتی تھی جو وہ لوگ اسے سمجھتے تھے وہ لوگوں کو وہی بن کر دکھا رہی تھی در حقیقت وہ لوگوں کو اپنا اصل چہرہ دکھانے کے بجائے انہیں وہی چہرہ دکھا رہی تھی جو وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے ان لڑکوں کو پیسے دے کر ایک رات کے لیے بلاتی ضرور تھی لیکن وہ پاک تھی بلکل پاک اس رات اس بات کا مجھے انکشاف ہوا تھا کہ میری بیوی بد کردار نہیں ہے بلکہ وہ اس کالے گھوڑے سے اپنی تمام تر بدگمانی اپنے تمام راز اس گھوڑے سے کہہ رہی تھی اس کی حالت پر مجھے بہت افسوس ہوا میں بھی تو یہ سوچتا تھا لوگوں کی طرح کہ میری بیوی بد کردار ہے میں نے کبھی بھی اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لڑکی بد کردار ہو کیسے سکتی ہے جس نے مجھے پانے کے لیے جائز رشتے کا انتخاب کیا تھا در حقیقت غلطی اس کی نہیں غلطیاں مجھ سے ہوئی تھی کاروبار کے چکر میں میں اپنی بیوی کو وقت دینا بھول گیا تھا جس لڑکی نے مجھے ان بلندیوں تک پہنچایا تھا اور اس لڑکی کو وقت دینا بھول گیا تھا جس لڑکی کی وجہ سے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اسی لڑکی کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنانے کے لیے میں اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا میں خود نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے کیسے ہو گیا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو مکمل طور پر وقت دوں گا اور جلد ہی اسے ٹھیک کر دوں گا اس کا وجود پاک تھا بلکل پاک اور اب وہ لڑکوں کو گھر نہیں لاتی تھی بلکہ وہ محض میرے ساتھ پک گزارتی تھی وہ میری محبت کی طلبگار تھی اور اسی وجہ سے میں اپنا تمام تربخت اپنی بیوی کے نام کر دیا کرتا تھا وہ لڑکی خودگرس نہیں تھی بلکہ لوگوں کی باتوں نے اسے خودگرس بنا دیا تھا وہ بلکل بھی بد کردار نہیں تھی بلکہ لوگوں نے اس کے ماں باپ پر بھی بد کرداری کا عزام لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے میری بیوی اس بات کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی تقریباً دو مہینے تک وہ ایک ایسے ابنومل زندگی گزارتی رہی تھی اس کے بعد جب اس نے ٹھیک ہونا شروع کیا تو لوگوں نے اس کے ماں باپ کی کرداری کے قریباً پانچ سال تک وہی بنی رہی جو لوگ اسے بنانا چاہتے تھے اس نے ہر کسی کو وہی آئینہ دکھایا جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے اس نے اپنا اکس بلکل چھپا دیا تھا وہ لڑکی کیا تھی کیا نہیں وہ اس نے ہی دنیا والوں سے چھپا لیا تھا اور اسی وجہ سے دنیا والے بھی اسے ایک بد کردار عورت سمجھنے لگے تھے اس نے مجھے ایک آفیس میں دیکھا تھا ایک میٹنگ کے دوران جب میں وہاں اپنی فائلز اٹھا کر گیا تھا ایک نوکری کے سلسلے میں لیکن مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا میری بیوی نے اسی وقت مجھے دیکھا تھا اور اس دن اس نے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ کیا جس کے باہرے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں بہت حسین تھا اور میرے حسن کے کافی دعوے دار تھے اسی طرح آفیس میں بھی ایک لڑکی نے مجھے ایک رات کے لیے اکسایا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس کامپنی کا مینجر بنا دے گی لیکن میں نے اس کی اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور شاید اسی دن میری بیوی نے مجھے دیکھ لیا تھا اس نے ہماری ساری باتیں بھی سن لی تھی اسی وجہ سے میری بیوی مجھ پر فدا ہو گئی تھی وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی وہ حسن پرست تھی یہ بات سچ تھی لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے جائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے نکاح کی آفر کی تھی اور مجھے نکاح جیسے پاک بندن میں باندھا میں اپنی بیوی کی سائیکی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا میں نے اسے وعدہ کیا کہ اب میں اس کی تمام طرح ضروریات کو پورا کروں گا اور اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا میری بیوی تقریباً تین مہینے کے اندر اندر بلکل صحتیاب ہو چکی تھی اس کا دماغی توازن بلکل ٹھیک ہو چکا تھا وہ بلہ کی طرف چھکنے لگی تھی میں ایک اچھا انسان تھا اور میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ بھلا اللہ تعالیٰ میرے با کردار ہونے کے باوجود میرے نصیب میں ایک بد کردار عورت لکھیں گے بے شک نیک عورتوں کے لئے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لئے نیک عورتیں ہیں مجھے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی تھی کیونکہ میری بیوی جو نظر آتی تھی وہ تھی نہیں اور جو تھی وہ نظر نہیں آتی تھی میری بیوی ایک با کردار عورت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چھکنا جانتی تھی لیکن یہ دنیا والوں نے اسے اللہ سے دور کر دیا تھا میری محبت نے چند مہینوں میں ہی اسے اپنے رب سے بہت قریب کر دیا تھا وہ پانچ وقت کی نمازی تھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی وہ بس مجھ سے محبت کی طلبگار تھی اور میری قربت کی خواہاں تھی میں اپنی تمام تشریح حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بہت خوش تھی آج اس واقعے کو تقریباً دو سال بیٹھ چکے ہیں ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی میرے دل میں میری بیوی کے لیے محبت ڈال دی تھی مجھے صحیح راستے پر چلا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں اسے بھی گناہوں کے دلدل سے نکال چکا تھا اللہ جسے چاہے رہنمائی دے اللہ بے شک جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے بدگمان کرنا چاہے بدگمان کر دے بے شک میرا اللہ بہت مہربان ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورا سبسکرائب کر لیجئے ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان